کرانا وائرس کی وجہ سے برطانیہ میں جو جو چوری کی واردات ہیں اور اس حوالے سے مختلف جو کرائمز ہیں یہاں پر وہ اب ایک نئے انداز میں کیے جا رہے ہیں اور جس کے وجہ سے یہاں پر جو نہ صرف یہ کہ حکومت کے پاس پلان کوئی نہیں ہے ان جرائم سے نمٹنے کے لیے جو جو چور ہیں جو گینگز ہیں وہ ملک تو لاکڈاؤن میں ہے لیکن وہ مصروف ہیں اور اس حوالے سے جو پوری کمیونٹیز ہیں اور خاص طور پر جو لو انکم والی کمیونٹیز ہیں جہاں پر خاص طور پر غریب ایریاز ہیں ان کے لیے خاص طور پر ایک وارننگ اشکی گئی ہے جو جو ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اب مختلف جو رات کے وقت بعض ایسے گینگز ہیں اور لوگز ہیں جو باہر جا رہے ہیں جن کے حوالے سے یہ سمجھا جا رہا ہے کہ یا تو وہ کرونا وائرس وہ سپریڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا اس کے ساتھ ساتھ وہ ایسا جو جو ایسی گاڑییں ہیں وہ انہیں چک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یا وہ کسی طرح کا کچھ ایسا سبسٹینس وہ لگانا چاہ رہے ہیں جس کے وجہ سے جو مزید جو جس کے حوالے سے کچھ نقصان ہو اس حوالے سے پولیس نے یہ ویڈیو ایشو کی ہے جس میں دیکھا جا سکتا آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص جا رہا ہے جو مختلف گاڑیوں کو چک کر رہا ہے اس کو کچھ چیز وہاں پر اٹیج کرنے کی کوشش کر رہا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی کئی ان کو ویڈیوز ملی ہیں جس میں کنسسٹنٹ پیٹرن نظر آ رہا ہے کہ اس طرح کی ورداتیں ہو رہی ہیں اس کے علاوہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ ایک تصویر پولیس نے ایشو کیا اور اس میں یہ واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ بعض لوگوں نے ایک یونی فارم پینا ہوا ہے لیکن یہ لوگ اور لگ رہے ہے کہ شاید یہ کوئی نیشنل ہل سرویس یا نیشنل کرائم ایجنسی کے یا پولیس کے کوئی ڈیٹیکٹیبز ہیں جو کام کرنے جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ چوروں کا ایک گروہ ہے جو مختلف گروہ میں یونی فارمز پہن کے اب جا رہا ہے وہ دروازوں پر ناک کر رہے ہیں اور اس کے بعد ان کو اگر دروازہ کھولا جاتا ہے تو وہ پریٹنڈ یہ کرتے ہیں کہ وہ پیرامیڈکس کے لوگ ہیں یا نیشنل ہل سرویس کے کسی یونٹس ہیں یا وہ بتاتے ہیں کہ وہ پولیس کی طرف سے آئے اور کوئی انکوائری کر رہے ہیں اور پھر وہ گروہ میں اغوا کر کے آگے سے چوریاں کر رہے ہیں اس کے علاوہ ایک اور بھی پیٹنڈ سامنے آیا ہے کہ جو سب سے زیادہ اس وقت چونکہ جس طرح کا خوف یہاں پر پایا جاتا ہے اس حوالے سے اب لوگوں نے جو چوروں کے گینگز ہیں جو کرمینل گینگز ہیں وہ باقیتہ طور پر گھروں میں اب جا رہے ہیں اور جو خاص طور پر ان گھروں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں جہاں پہ بڑے افراد رہتے ہیں جہاں پر بڑی فیملیز نہیں ہیں اور وہ انہوں نے ڈریسز وہی پہن رکھے ہیں جو جہاں جو نیشنل ہل سرویس کے لوگ پہنتے ہیں اور ایک واردات کے دوران ایک ایٹی تھری جی روڈ ایک بڑی خاتون تھی جن کے گھر گئے اور انہوں نے پر اندر داخل ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ وہ ان کو ہیلتھ اینڈ سیفٹی چیکس کے لیے آئے اور ان کو تقریبا ان سے تین سو پاؤنز مانگے اس خاتون نے ان کو جواب دیا کہ ان کے پاس صرف بیس پینیز ہیں اور وہ اگر چاہیے تو وہ ان کو مل سکتے ہیں ان کے پاس اور پیسے نہیں تھیں اس کے اس کے بعد وہ گینگ کے لوگ وہاں سے چیزیں اٹھا کر لے گئے جو یہاں پر کرانا وائرس میں جو لوگ ڈاؤن تو اس کے پہلے ہفتے میں چوری کی بارداتیں کم ہوئی لیکن اس کے بعد جو جو آرگنائز کرمینل گینگ انہوں نے اب نتنے اطریقوں کے ساتھ یہاں پر لوگوں کو لوٹنے شروع کر دیا ہے اور سب سے زیادہ وہاں پر پولیس کے جو بیس میں وہ لوگوں کے گھروں میں جا رہے ہیں وہاں پر وہ چوریوں کر رہے ہیں بعض ایسی بارداتیں ہوئی ہیں جہاں پر انہوں نے باقاعدہ گھروں میں انہوں نے کلھاڑے لے کر انہوں نے حملے کیے ہیں دروازوں کو توڑا ہے اور اندر گئے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پولیس کی پریزنس ہے وہ کم ہے پولیس اب اس سب تک یہاں پر حالات حرام ہیں کہ پولیس بہت سارے جو پہلے سیریس جو اور آرگنائز کرائم جنہیں سمجھا جاتا تھا پولیس ان کو اب سیریس کرائم کے طور پر ٹریٹ نہیں کر رہی اس لیے کہ وہاں پر پولیس کو سٹاف کی کمی ہے جو فرنٹ لائن کے بہت سارے جو پولیس کے لوگ ہیں وہ چھوٹیوں پر چلے گئے ہیں کچھ لوگ جو اپنے آپ کو کرنٹائن کر چکے ہیں اور بہت سارے جو باقی جو پولیس سے مختلف جو ہلس سویسز ہیں ان کو وہاں پر سپورٹ کر رہی ہے کرایسز پولیس کے حوالے سے بھی بہت بڑا ہے لیکن جس طرح کی کرائمز کی جو وارداتیں ہو رہی ہیں باقیدہ طور پر پولیس نے اب جو بڑے بڑے جو جہاں پر جو جرائم ہو رہے ہیں ان کی تفتیش بند کر دی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے کرائمز ہیں جن کو اب سیریس ٹریٹ نہیں کر رہے اور لوگوں کو چارج بھی نہیں کیا جا رہا ان کرائمز کے اندر اس حد تک صورتحال خراب ہے اور پولیس نے جو جو اپیل یہ کی ہے کہ جو جتنے بھی لوگ ہیں وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ کوئی جو مختلف جو گینگز اب جو یہاں پر جو میڈیکل سے ریلیٹڈ وہ جو اپنے آپ کو پریٹنڈ کر کے بھانہ بنا کر آ رہے ہیں لوگ عوام ان سے اشار رہے ہیں اور اس میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ لوگوں کے لیے جو اپنے گھر کے جو دروازیں ہیں وہ نہ کھولے جائے